اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ہو ونسلی ونسلیم علی رسوله الكریم اما بعد مہنسیم اختر مردبادی آپ کے خدمت میں اس موضوع کے ساتھ جسائل کا سوال یہ تھا کہ چار رکت نماز تراوی کے بعد جو بیٹھ کر کے دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا ہمارے یاد نہیں ہے تو کیا ہماری نماز تراوی نہیں ہوگی کہ اس دعا کا پڑھنا ضروری ہے کہ اس دعا کی جگہ کچھ اور نہیں پڑھ سکتے آئیے اس میں ہمارے بہت سارے لوگ الجے ہوئے ہوں گے کہ ہمارے دعا یاد نہیں ہیں ہم کیا کریں آپ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ النبی علیہ وآلہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات نماز تراوی پڑھتے ہوئے ہر چار رکت کے بعد جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں یہ بیٹھنا مستحب ہے مستحب کسے کہتے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ کو سوا ملے گا اور نہیں بیٹھیں گے تو آپ کے اوپر کسی طرح کا کوئی گناہ نہیں ہوگا آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ سے شریعت کے اعتبار سے کوئی بھی پوچھتاس نہیں ہوگی یہ بیٹھنا مستحب ہے آپ کی مرضی ہے بیٹھ جائیں سوا مل جائے گا نہیں بیٹھیں گے تو سوا نہیں ملے گا اور نہ ہی کوئی گناہ ہو لیکن جب بیٹھتے ہیں تو اس میں دعا پڑھی جاتی ہے جس کو تراوی کی دعا کہا جاتا ہے تو اب اگر آپ کے وہ دعا یاد نہیں ہے تو آپ اس دعا کو دیکھ کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں اگلی صف کے آگے اس دعا کو لکھ کر کے ٹانگ دیا جاتا ہے تو جن لوگوں کو یاد نہیں ہیں وہ اس دعا کو دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں جو رمضان کے ٹائم ٹیبل کے جو کارڈ چھپتے ہیں اس میں وہ دعا اکثر آتی ہیں آپ اس کو ہندی میں کر کے لکھ لیں جن کو اردو آتی ہے وہ اس کو اردو میں لکھ لیں اگر پھر بھی آپ کے وہ دعا یاد نہیں ہے تو آپ یا تو اتنی دیر خاموش بیٹھے رہیں تھوڑی دیر یا آپ اس میں دروش شریف پڑھتے رہیں یا کلمہ شریف پڑھتے رہیں یا قرآن کی کوئی آیت پڑھتے رہیں یا آپ کو یہ تسبیح جو بھی آپ کو یاد ہو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جو بھی آپ کو یاد ہو آپ وہ پڑھتے رہیں اگر آپ کے تراوی کی دعا یاد نہیں ہے تو آپ کو پریشان ہونی کی ضرورت نہیں ہے اس دعا کے یاد ہونے نہ ہونے سے آپ کی نماز پر کوئی فرق نہیں پڑھے گا آپ چاہیں تو اس کو دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں یا آپ کے اگر وہ یاد نہیں ہیں اور آپ دیکھ کر کے بھی نہیں پڑھ رہے ہیں تو اس کی جگہ میں نے بتا دیا آپ کلمہ شریف تسبیح قرآن شریف دروش شریف یہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں چلیئے میں آپ کو وہ جہے تراوی کی دعا بھی ایک مرتبہ پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں سبحان الملک القدوس سبحان ذل ملک والملکوت سبحان ذل عزتی والعزمتی والحیبتی والقدرتی والکبریائی والجبروت سبحان الملک الحیق الذی لا ينام ولا يموت سبحن قدوس ربنا ورب الملائکتی والروح اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر تو یہ تھی وہ نماز تراوی کی دعا السلام علیکم ورحمت اللہ